اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں انڈیا ائر لائنز کے ساتھ میں ہونے والے کچھ خطرناک حادثوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے کچھ انڈیا لوگوں کے بارے میں بڑی ہی بری خبر آئی ہے جس کی پوری جانکاری آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسے انڈیا کی جو سعودی عرب کے اندر بہت ہی بری طریقے سے فس گیا ہے جسے ایک سال کی جیل اور ساتھ میں پانچ ہزار ریال کا جرمانہ بھی لگ گیا ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایک انڈیا آدمی سعودی عرب کے اندر فرجی انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ میں پکڑا گیا ہے تو دیکھیں ابھی سعودی عرب کے اندر جتنے بھی غیر ملکی لوگ انجینئرنگ کی جوب پر جاتے ہیں انہیں اپنی ڈگری کو سعودی کونسیل آف انجینئرنگ میں رجسٹر کروانا پڑتا ہے جس کے بعد میں ہی ان کی وہ ڈگری سعودی عرب کے اندر مان نہیں ہوگی تو اسی میں کوئی انڈیا آدمی ہائدر آباد کے کسی انجینئرنگ کالج کا فرجی ڈگری بنوا کر سعودی کونسیل آف انجینئرنگ میں رجسٹر کرواتے ہوئے پکڑا گیا ہے جسے ایک سال کی جیل اور اس کے اوپر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اس کے علاوہ شوسل میڈیا پر عرب دیش میں کام کرنے والے ایک غیر ملکی کی بڑی ہی خطرناک ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اس میں ایک غیر ملکی ورکر کو کوئی عربی آدمی بڑی ہی بری طریقے سے پیٹ رہا ہے پیٹنے والے غیر ملکی کی بولی بھاشا سے تو وہ انڈین لگ رہا ہے کیونکہ جب وہ مار کھاتا ہے تو اس وقت وہ وہاں پر کھڑے کسی دوسرے آدمی کو ہندی میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے کہتا ہے وہ ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو میں آپ لوگ کو بینا بلر کیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب کے نیموں کا اُلنگن ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں میرا اندازہ ہے کہ اس ویڈیو میں مار کھانے والا غیر ملکی وہ ایک انڈین ہے جو سعودی عرب یا کسی عرب دیش کے کسی کفیل کے پاس گھرے لو ملازم کے طور پر کام کر رہا ہے جسے اس کا کفیل یا اس کے کفیل کا لڑکا بہت ہی بری طرح سے پیٹ رہا ہے تو اب پتہ نہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد میں اس عربی پر کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہو اگر یہ ویڈیو پرانی ہے تو ہو سکتا ہے اس عربی آدمی کے اوپر کارروائی ہو گئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو نئی ہے تو بہت جلد اس عربی آدمی کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے پر بھی کارروائی ہوگی اگر اس نے اس ویڈیو کو شوصل میڈیا پر پوشٹ کیا ہوگا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ایک بیس سال کی سعودی لڑکی کے ساتھ میں ایک بہت ہی بڑا فراڈ ہوا ہے جس میں اس کے اوپر سعودی حکومت نے چار لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا ہے یہ خبر آپ لوگوں کو بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ خبر شوصل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ شوصل میڈیا کے مادہم سے اس لڑکی کو کسی کمپنی میں آن لائن نوکری کرنے کا ایک آفر آتا ہے جس کے بدلے میں اس لڑکی کو پانچ ہزار ریال مہینہ دینے کی بات کہی جاتی ہے لالچ میں آ کر اس لڑکی نے شوصل میڈیا کے مادہم سے ملی ہوئی جانکاری کے مطابق ایک اپلیکیشن پر جا کر اپنی پوری جانکاری اس کمپنی کو مہیا کرا دیتی ہے بعد نے وہ کمپنی اس لڑکی سے سیلری دینے کے لیے اس لڑکی کا بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتی ہے جس کے بعد نے یہ لڑکی بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسری جانکاری اس کمپنی کو پروائیڈ کرا دیتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد اس لڑکی کا بینک اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتا ہے اور اس لڑکی پر دھوکہ دھڑی کے عظام میں سعودی حکومت کی طرف سے چار لاکھ ریال کا جرمانہ لگ جاتا ہے جس پر جانچ شروع ہو گئی اور جانچ میں یہ پایا گیا کہ اس لڑکی کا بینک اکاؤنٹ دوسروں کے پیسے کلیکٹ کرنے کا اڈا بنا ہوا تھا جہاں پر کئی جگہ سے پیسے اس لڑکی کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے تھے تو دیکھئے سعودی عرب کے اندر کئی طریقے کا فراڈ چلا ہے جس میں اسی طرح سے کچھ دو نمبر کے لوگ کالے پیسے کو سفید کرنے کے لیے دوسروں کے بینک اکاؤنٹ کا استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا نئر لائنس میں ہونے والے خطرناک حادثوں کی خبر بتانے سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو سلوان مومکہ سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں سلوان مومکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پچھلے دنوں عیدالعظہ والے دن سویڈن کے اندر ایک مسجد کے سامنے قرآن مجید جلانے جیسا گناہ کیا تھا تو دیکھئے سلوان مومکہ نامک اس آدمی کی حالت اب سویڈن کے اندر اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اسے سویڈش پولیس کی طرف سے ملنے والی سرکچہ ہٹا لی گئی ہے یعنی سویڈن کے اندر قرآن مجید جلانے کے بعد میں اس آدمی کو سویڈن حکومت نے پولیس سرکچہ دی ہوئی تھی لیکن اب سویڈن حکومت نے اس کو دی گئی پولیس سرکچہ واپس لے لی ہے اور اس کے موبائل فون پر ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اسے جانکاری دے دی گئی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جان لیوہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ایمبولنس بلانے کے لیے کال کر سکتے ہیں یعنی اس نے جس ملک کی حکومت کے شہ پر یا اس کے بل پر قرآن مجید جلانے جیسا گناہ کیا تھا اسی حکومت کو اب اس کے جان کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے تب سے لے کر اب تک اسے سکون کی نید بھی نہیں آئی ہوگی اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا نئر لائنز کے اندر ہونے والے کچھ خطرناک حادثوں کے بارے میں پہلی خبر میں بتایا گیا ہے کہ اودھے پور سے دلی جانے والی ائر انڈیا فلائٹ کے ایک پیسنجر کے موبائل فون کی بیٹری فٹ جانے کی وجہ سے فلائٹ کے اندر ہنگامہ مچ گیا تھا جس وجہ سے فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس فلائٹ کو واپس اسی ائرپورٹ پر امرجنسی لینڈنگ کرا دی گئی اور فلائٹ کے لینڈ کرانے کے بعد نے اس فلائٹ میں بیٹے سبھی پیسنجروں کو سرکچت باہر نکال دیا گیا خبروں کے مطابق اس حادثے میں کسی بھی پیسنجر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اڑتی جہاز کے اندر موبائل فون کا فٹ جانا یا موبائل فون کی بیٹری بلاسٹ ہونا یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس سے ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا اسی طرح سے کل مینگلورو سے دلی آنے والی ایک پرائیویٹ پلین جس میں راہل گاندی اور سونیا گاندی سوار تھے موسم کی خرابی کے کارن اس جہاز کو بھی دلی کے بجائے بھوپال ائرپورٹ پر ہی امرجنسی لینڈنگ کرا دی گئی اس پلین میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں تھی خبر میں یہی بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جہاز کو فلائی کرنے میں دکت ہو رہی تھی جس وجہ سے اس جہاز کو دلی کے بجائے بھوپال ائرپورٹ پر ہی امرجنسی لینڈنگ کرا دی گئی تھی تو یہ تھی اس ویڈیو میں کوئی ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ